موسیقی آخر ڈگمگاتی لڑکھڑاتی اور اکھڑتی سانسوں کو کب راحت ملے گی کب سانسیں ہماری معمول پر ہوں گی کب جیتے گا ہمارا ملک سانسوں کی جنگ تقریباً ایک مہینے ہونے کو ہیں لیکن ہم ابھی بھی آکسیجن کی قلت سے جوج رہے ہیں حالانکہ آکسیجن سے لے کر دوائیں اور سرجیکل ایکوپمنٹ باہری ملکوں نے بھی مدد کے طور پر بھیجے ہیں لیکن حالات کو راحت نہیں مل رہی ہے آج بھی اسپطالوں میں بیٹس ونٹیلیٹرز اور آکسیجن کی شارٹیج ہے کناٹک کے چامراج نگرزیلا اسپطال میں آکسیجن کی قلت سے کمی سے چوبیس ملیزوں کی موت ہو گئی ڈلی سرکار نے آکسیجن سپلائی کے لیے فوج سے مدد کی اپیل کی ہے ادھر آکسیجن کرائیسز دور کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی نے اور سرکار نے نائٹروجن پلانٹس میں میڈیکل آکسیجن کا پروڈکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور چودہ پلانٹ میں کام شروع بھی ہو گیا ہے اور ادھر ملک کی تیرہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران کی مرکزی حکومت سے اپیل ہے کہ کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں مفت ویکسینیشن مہم چلے ویکسینیشن کے لیے پیتیس ہزار کروڑ کے بجٹ کے بندوبست کی بھی مانگ کی گئی آج بات اسی مددے پر کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیاسی تزدیہ کار پروفیسر وشال مشرہ جی موجود ہیں کانگریس لیڈر اجے ورما جی موجود ہیں اور پیس پارٹی کے ترجمان شاداب چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور پہلا سوال میرا وشال مشرہ جی سے ہی ہے وشال سر ہمارے آس پاس جو ہو رہا ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا ہے وشال مشرہ جی ہمارے ساتھ ابھی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اجے ورما جی جڑ گئے ہیں اجے سر ہمارے ساتھ ہمارے آس پاس ہمارے اگل بگل جدھر دیکھئے عجیب سا عالم ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے نہ جانے پچھلے بیس پچیس دنوں میں ہم نے کتنے اپنوں کو کھو دیا اپنے ساتھیوں کو کھو دیا اپنے بزرگوں کو کھو دیا اپنے آس پاس کے لوگوں کو کھو دیا اور ایک شیر ہے کہ تمہارے دور کے خطرے دریچوں تک چلے آئے اور اس دور کے خطرے اس وبا کے خطرے اب ہم تک چلے آئے ہیں اور ہمارے آس پاس کے ہی لوگ جا رہے ہیں بڑا خوف بڑا ڈر لوگوں میں بھی ہے سب میں ہیں عوام میں ہیں ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ جو سانسوں کو جیتنے کی جنگ چل رہی ہے بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں سرکار بھی مستعد ہے خود وزیراعظم حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں وہ میٹنگز لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا ہے حالات جو پیدا ہوئے ہیں ان حالات کو راحت نہیں ملی ہے کیسے ملے گی راحت دیکھیں جناب میرے دل کے خیالات آپ کے موں سے نکل آئے میں آپ کا بڑا شکریہ آدھا کر رہا ہوں میں بہت بیتیت اور پیڑیت ہوں اسی چیز سے اور میں اسی کڑی میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور جو چاروں طرف میں سلسلائے موت ہم سنتے چلے آ رہے ہیں نہ قبرستان میں جگہ مل رہی ہے نہ شمسان میں جگہ مل رہی ہے اور کسی کوئی نہ کوئی نکٹم چلا جاتا ہے حالانکہ ہندوستان میں تو ہمارے ہندو مسلم سی کسائی جو بھائی جا رہے ہیں وہ سب ہی نکٹم ہیں لیکن جو پریبار جاتے ہیں تو اور زیادہ پیڑا ہوتی ہے اور جس کے پریبار کا جب جاتا ہے اس کو پیڑا پتا چلتی ہے وجیرے آجم سے ہم نے اندرود کیا کہ آدھرنیہ وجیرے آجم صاحب جلے الہی صاحب اس دیش کو جو ویکسین دی جا رہی ہے وہ پورے دیش کے لیے فری کر دیجئے آپ کے پاس تو بہت بڑا فند ہے بہت بڑا دل ہے بہت بڑے آپ سوامیت میں کیا ہے لیکن آپ اس کو کم سے کم ایسا تو کر دیجئے دیش کے لوگ آباہر پر رگٹ کریں موتوں کا سلسلہ ٹیسٹوں کے بعد بریجوں کا سلسلہ پچھلے پورے سال میں اتنا ایسا نہیں بڑھا جتنا اس اپریل کے مہینے میں بڑھ گیا ہے اور میں اس آپ کے ٹی وی لوگ پریہ چینل سے ایک انرود کرنا چاہوں گا کہ دیش موتیں ہو رہی ہیں دبائی کے حواب میں ریمیڈی سیبر انجیکشن کے حواب میں سیلینڈر کے حواب میں اوکسیجن کے حواب میں میرے مجھ جیسے ادنے سے انسان کے پاس روز دس پانچ بیس لوگوں کے فون آتے ہیں ہمیں بیٹ دلوا دو ہمیں سیلینڈر دلوا دو ہمیں یہاں پر کرا دو اور کہنا نہیں یہ میرا آتما رو رہی ہیں جناب یہ فون آتے گی ہماری باڈی باہر رکھی ہوئی ہے ہمیں اندر گسنے نہیں دیا جا رہا ہے چار بھنٹے آٹھ گھنٹے کی بیٹنگ کے کہہ رہے ہیں میں ایسے ادھارن نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ یہی حالات جب مجھ جیسے ادنے پہ آ رہے ہیں تو آپ لوگ اور ترکار تو بہت بڑے لوگ ہیں لیکن سب لوگ اس وقت اپنے آپ کو ایسا ہمحسوس کر رہے ہیں کیوں ایسا کر ہم سب لوگوں کو مل کے اس مہماری کے خلاف مقابلہ جو لڑنا ہے جس کے بس کی جو سادن ہے اس وقت دیس بھاو راجنیتی چھوڑنے کے بعد کرنا چاہئے تھا کمیوں کو اب تو پورا کر لیے جو ایک سال میں آپ نہیں کر پائے ہیں آخر یہ موتوں کا سلسلہ کنٹینور ابھی میں آج ایک ریپورٹ سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اپنس یونیورسٹی بھگیانکو نے بھی کہا ہے اور پرانس بھی یونیورسٹی کے بھگیانکو اور انڈین کے بھگیانکو نے بھی کہا ہے کہ چار مائی سے لے کے WHO اور already ہمارے ICMR پہلے بھی کہہ چکا ہے انڈریکٹ پرے چار مائی سے لے کے 18 مائی کے بھی بڑا بہنکر جلجلہ پورونا کا آنے والا ہے جس میں یہ سلسلہ 5-6 لاکھ پرتی دن ہو سکتا ہے جو ان کا میں پینک نہیں کر رہا میں فیکس بتا رہا ہوں اور فیکس بتانا اگر پینک کرنا ہے تو مجھے یہ منجو ہے تو یہ سلسلہ ہونے والا اور موتوں کا سلسلہ بھی بڑھنے والا ہے حالان کی یہ موتیں ہو رہی ہیں دس میں آپ کو کئی جلوں کے دھانوں دے سکتا ہوں وہاں کے شمشان کے کرمچاری میں بتا رہ سکتا ہوں ہوتی ہیں دس اور سرکاری آنکھوں میں کوئی بھی بچائے وہ بی جے پی کی سرکار ہے چاہے دلی کی سرکار یا دل سرکار ہے وہاں اس کو دو بتائی جاری ہیں چار بتائی جاری ہیں پریبار کے لوگ جارے ہیں انہیں تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ موت اس لیے بتائیں گے کہ صاحب انہیں کوئی محاب جا چاہیے سرکار سے کوئی مدد چاہیے بلکہ ان کی تو پیڑا ہے کسی کا باپ جا رہا ہے کسی کا بھائی جا رہا ہے کسی کا بچہ جا رہا ہے کسی کی بہن جا رہی ہے میرا اس کو دیئے وزیر آجن سے کہ اب وہ جلے الائی صاحب چناؤوں سے فری ہو گئے ہیں اور آج یو پی سے فری ہو جائیں گے کوئی ایسی ٹھوس ردنی تھی ساری چیزیں بھولائیے پکش بھولائیے ہندوستان کو مت بانٹی ہے سارے اسٹیٹ آپ کے آپ راجہ ہیں آپ بڑے راجہ ہیں اسٹیٹ کے جو مخمتری ہیں وہ چھوٹے راجہ ہوتے ہیں جیسے بھارت میں پہلے 565 ریاست ہے تھی 1971 اور 660 میں ان کا فرم ایک سہیوک تراشٹ بنا آپ سہیوک تراشٹ کے مالک ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کی سہمتی لے کر سب کو ملا کر سر اس وقت سراج نیتی بھول کر ہم لوگ بھی بلکل ہم لوگ چھوڑے گئے ہماری پارٹی کانگریس پارٹی کا ٹارگیٹ اس وقت سیوہ کرنا ہے چناف لڑنا نہیں ستہ بنانا نہیں ایک الفامیت نہیں بلکہ ہم نے تو ہمارے جون میں جو پارٹی اے دیکھش کے چناف سے وہ بھی حلال استقیت ہو گئے ہیں جو آئی کمان کا نینڈ ہے کہ پہلے کورونا سے لڑنا ہے کاریاں کرتا ہوں تو بعد میں کسی اور سے لڑنا ہے تو ہم یہ چاہے ہیں جی ٹھیک ہے سر سوار آدم آپ کے سوار آدم وشال مشراجی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سر سر آپ سے بھی وہی سوار ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں کون سیاست کرے گا کون اپنی سیاسی روٹی سے کہے گا سوال پیدا ہو رہے ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں جن کے اپنے گئے ہیں جن کے بہت قریب ہی گئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو اسپتالوں کے باہر تڑپتے اور سانسوں کے لئے مطلب آکسیزن کے لئے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیسویں صدی میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس ملک میں ہم آکسیزن کی قلت سے اپنوں کو کھو دیں گے لیکن خیر یہ ایک پینڈمک ہے ایک وبا ہے ایک مہاماری ہے اس پر کسی کا بس نہیں ہے لیکن اس کی حفاظت کے انتظامات جو سرکار کی تانیب سے کیے جانے چیئے تھے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ آج دیرے دیرے دیکھتے دیکھتے ایک مہینہ ہونے کو آ گیا سر لیکن ایک مہینے میں بھی آکسیزن کی قلت نہیں دور ہو پائی انجیکشن نہیں لوگوں کو ریمیڈی سیور مل پا رہا ہے اسپطالوں میں بیٹس نہیں مل پا رہے ہیں وینٹی لیٹرز نہیں مل پا رہے ہیں دوائیں نہیں مل پا رہی ہیں عالم یہ ہو گیا ہے کہ ویٹامین سی کی گولیاں بھی اب مارکٹ سے ختم ہو گئی ہیں آکسی میٹر اب بازار میں نہیں مل رہا ہے تو لوگ ویوستہ پر انتظامات پر سوال اٹھا رہے ہیں وشال صاحب آپ کو آواز مل رہی ہے مرکل سے وشال صاحب سے ابھی بھی رابطہ نہیں ہو پایا ہے کچھ تقنیقی خامیہ ہیں ہمارے ساتھ شاداب چوہان صاحب بھی ہیں شاداب صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی جی مل رہی ہے شاداب بھائی یہ جو پورے حالات ہیں یہ آپ کے نظروں کے سامنے ہیں بار بار اس کو دہرانا کیا اور ظاہر سی بات ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک وبہ ہے عالمی وبہ ہے یہ ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوئے اس سے لڑنے کے جو طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی کمی ہے کیونکہ پچھلے ایک مہینے سے یہ دلاسہ دیا جا رہا ہے کہ اگلے دو دنوں کے اندر اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اگلے ارتالیس گھنٹے کے اندر کم سے کم آکسیزن سے ہم کسی کو مرنے نہیں دیں گے آکسیزن کی قلت سے ہم کسی کو نہیں مرنے دیں گے ہم اسپتالوں میں بیسٹ فیسیلیٹی مہیا کرائیں گے ہم الگ الگ کوویٹ سینٹرز بنائیں گے لیکن حالات ابھی پٹری پر آتے دکھ نہیں رہے ہیں ہم نے پہلے دن سے ایک بات بہت ہی سپسٹ روپ سے کہی کہ کورونا کال میں اس وبائی بیماری میں ہم پوری طرح سے سرکار کو مدد کرنے کے لیے جو بھی سمبھو مدد ہے ہم اور ہمارا ایک ایک کارکرتہ پوری طرح سے تد پر ہے لیکن سوال جب پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف کورونا کی چین ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن کی تدادیریں اپنائی جاتی ہیں بچوں کو شکچہ سے دور کیا جاتا ہے کاروبار بند کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف شراب کے اڈے اور چناو کی ریلیاں دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں جو دونوں کی دونوں آپ کو میں بتا دوں کہ اتر پردیش کے اندر جو لوگوں نے پنچات چناو میں ایزا پولنگ ایجنٹ جو گئے تھے لوگ پولنگ پارٹی جو گئی تھی اس میں سافسوں سے زیادہ لوگوں کی جانتے لی گئے کورونا میں who is responsible for that اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں سرکار سے جب پہلے دن سے کہ سرکار نے جو بیس لاکھ کروڑ کا بجٹ تھا اس کا صدوپیوگ کیا ہوتا یہ بات شروع سے واضح تھی کی آکسیجن اور رینٹی لیٹر کی ذرات اس میں پڑتی ہے لیکن سرکار نے پھر بھی پلاننگ کیوں نہیں کی اتنا لمبا سمیہ تھا اور آج بھی سمیہ ہونے کے باوجود بھی جب کوئی آکسیجن کمی بتاتا ہے میں آپ کو بتاؤں میرٹ مندل کے اندر کورونا کال سے زیادہ کورونا سے زیادہ لوگ آکسیجن کی کمی سے بند مر رہے ہیں اور ہمارا ماننا یہ اگر کوئی آکسیجن کی کمی سے مرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کوویڈ نہیں ہے بلکہ اس کی حقیہ سسٹم سے ہوئی ہے اور سسٹم وہ ہوتا ہے جو گورننگ بوڈی ہوتی ہے یعنی سرکار ہوتی ہے تو آج بھی اتر پردیش کے اندر آکسیجن کی کمی اگر آپ سوال کر دیں گے تو آپ پہ مقدمہ دز ہو جائے گا آپ پہ این ایس اے لگ جائے گا چناو کی کاؤنٹنگ سے آج ہو یا نہ ہو اگر کوٹ اس پر کچھ بات کہتا ہے تو آدارت چلے جاتی ہیں سرکاریں تو ہمیں سمجھ یہ نہیں آتا کہ سرکار کے لیے پہلے چنتہ کی جیون کو بچانا پہلا لکش ہے یا راجنیتی کا ہتیار یعنی کی ووٹ پانا چناو جیتنا پہلا لکش ہے نریندر مودی جی جب کوویڈ کی گائیڈلائن کا پالن نہیں کریں گے ماسک نہیں لگائیں گے گرہ منتری جی کی ریلیوں میں بھیڑ ہوگی یوگی ادھتراج جی کی ریلیوں بھیڑ ہوگی پانچا چناو میں پورونا کی دھچی اولائی جائیں گی پولیس کی موجودگی اولائی جائیں گی اور اکسیجن کے لیے لوگ بھیک مانگیں گے لکھنو میں جا سی ایم آفات ہے اس کے آس پاس لاشے پڑی ہوئی ہیں اس کے پاس سب خاموش رہیں گے چناو ہونے دیں گے تو پتائیے ہم سے کون سا سعیوگ موڈی جی نے کہا تالی بجاؤ ہم نے بجایا موڈی جی نے کہا اکیس دن بند کر دیجئے ہم مہا بھارت کی طرح جنگ جید لیں گے ہم نے وشواس کیا موڈی جی نے کہا کہ دو مہینے کا لوگ ڈان بڑا دو ہم نے وشواس کیا ہم نے ہر بات پر وشواس کیا لیکن ہمیں فری میں جو صبح سے نیکر شام تک ہر جیٹ پٹیک دیتے ہیں ہندوستانیوں کو بھارتما کے سبوتوں کو کووڈ کی ریکسین بھی فری نہیں مل پا رہی ہے بیس لاکھ پیوہوں سے یہ بھی نہیں ہو سکتا میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بیسک ایشوز ہیں یہ ہم لوگ راجمیت کر کے اس میں گمدی راجمیت کرنا نہیں چاہتے ہیں اس میں بھاجپرہ کی بڑھائکوں کی بھی جان گئی ہے اس میں بڑے بڑے ٹی بی انکرز کی جان گئی ہے اس میں بہت سے اور بھی لوگوں کی جانے گئی ہیں سب کی جان جا رہی ہے اس ہاتھ میں بھی اگر ہم لوگ مل کر نہ کھڑے ہوئے اور اگر ہم سوال کر لیں تو ہم دیج روحی اور آتنکی ہو جاتے ہیں یہ سمیں ہے ایجوٹ ہو کر اس وابائی بیماری سے لڑنے کا لیکن سرکاریں وابائی بیماری سے نہیں بلکہ بھی پچھتے لگنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر بنے رہی آپ ہمارے ساتھ وشال مشرا جی آپ کو آواز آ رہی ہے آہ آ رہی ہے وشال سر آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ پٹری پر کب لوٹیں گے ابھی تو جو منظر ہے ابھی جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسا منظر ہے کہ اب اس ملک میں عوام جو ہیں وہ آکسیزن کی کمی سے مریں گے آکسیزن نہیں مل پاری اور ایک دن دو دن حادثہ ہوتا ہے ایک دن دو دن چار دن ایک ہفتے پچھلے اب دیرے دیرے کر کے ایک مہینہ ہونے کو جا رہا ہے لیکن سپلائی سسٹن کی جو چین بننی تھی وہ ابھی پٹری پر نہیں آ پائی ہے ابھی بھی اسپتالوں کو شکایت ہے اور آج پھر کرناٹک میں آکسیزن کی کمی سے ایک ہسپیٹل میں چوبیس لوگوں کی موت ہو گئی اور اس طرح سے مہاراست کی دو تین ہسپیٹل میں ایسے ہی واقعات پیش آئے الگ الگ اور جمہوں پر لوگ آکسیزن کی کمی سے اکہ دھکہ لوگ روز جا رہے ہیں تو یہ حالات کب لوٹیں گے سر معمول پر پٹری پر کب اس کو کنٹرول کیا جائے گا کرونا ایک پینڈیمک ہے اس سے نہیں لڑا جا سکتا لیکن اس سے بچاؤ کی شیلڈ تو اپنے لوگوں کو دی جا سکتی ہے آج ورطمان میں جو پرستیتیاں ہیں وہ بہت ہی بھائیاؤں ہیں میں اس وقت سے یہی تاثنہ کروں گا کہ جلد سے جلد ہم لوگوں کو پھین کر بیماری سے باہر لائیں لیکن دوسری طرف جمہداری بھی تیہ کرنی ہوگی اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے جو بیسک سردھائیں ہونی چاہیے تھی وہ تھی ایسا نہیں کی نہیں لیکن ہوا کیا اچانک سے اس پکار کے تیک آنا اچانک سے جب دیکھئے ایک مہینے پہلے چیزیں کلکل نارمل تھیں ایسا نہیں ہے کی نہیں تھا تو کہیں نہ کہیں اب ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے سپلائی اتنے ماترہ میں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں نسمیش ہونا سواباوی کریں اور سواس جیسی آدھار بھوٹ سمت کیا ہے ہمارے بھارت میں آج کی تو کوئی نہیں ہے اچانک سے امپورمنٹ تو ہو نہیں سکتا تھا دیئے دیئے چیزیں پریاست کی جا رہے تھے پچھلے ایک سال میں ہم نے کافی کچھ بنایا تھا کافی کچھ ارجید کیا تھا لیکن یہ جو اچانک سے اس نے پیک پہ ڈیمانڈ آئی اس نے کیا کیا کہ سسٹم کو اوور لوڈ کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سسٹم چرمرا گیا ہے سسٹم اوور لوڈ ہو گیا ہے اب ایسے میں سرکار پورا پریاست کر رہی ہے جہاں تک آپ دیکھئے منفیکچرڈ آکسیجن تھا وہ کیمیکل اس کو ہم سامانے آکسیجن میڈیکل میں نے ہی ایسے کر سکتے تھے اس کی سرکار نے بہت پہلے ہی آکسیجن کی سپلائی کا ایکسپورٹ بن کروا دیا آئیسے سمیہ میں کیا ہے کہ راجی کو اور کیمیز کو دونوں کو ملجل کر کام کرنا ہوگا اس میں آروں پچھا روز کی کئی کوئی جگہ نہیں سرکار نے انیسیٹیو لیے ہیں راہ سرکاروں نے بھی اپنا صحیح سروع کیا ہے آکسیجن ایکسپورٹ چل رہی ہے اب دیگر آکسیجن کی سمیتہ سے تھوڑا بہت سلوشن اس کا نکلنا سروع ہو گیا ہے لیکن یہ بہت بیعا ہوئی نہیں وشان صاحب جیسا کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ فوجیں کام کر رہی ہیں وزیراعظم خود فوج کے سربراہان سے میٹنگ کر رہے ہیں حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور یہ پچھلے پندرہ دن سے زیادہ وقفہ ہو گیا میٹنگز ہو رہی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں وعدے کیا جا رہے ہیں کہ اب آکسیجن کی قلت سے کوئی جان نہیں جائے گی اس کے باوجود بھی ابھی بھی آپ تو جانتے ہیں آپ بھی اسی سماج کے حصہ ہیں آکسیجن کی تو قلت ہے نا لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے آپ کے پاس بھی آپ کے پاس بھی روز دو چار فون آتے ہوں گے کہ آکسیجن کا ایک سلنڈر مہیا کرا دیجئے آکسیجن کی قلت سے زیادہ آکسیجن کا میس منجمنٹ ہے اس کو آپ سمجھئے یہی میں کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں سر بلکل صحیح آپ نے وہی بات کی سر آپ نے وہی بات کی کہ ہمارے ملک میں آکسیجن کی کمی نہیں ہے آکسیجن کی زیادتی ہے اور ہم آکسیجن ایکسپورٹ کرتے ہیں دوہزار بیس انیس بیس میں ہم نے پیتالیس سو میٹری ٹرن آکسیجن ایکسپورٹ کیا تھا اس بار تیرانبیس سو میٹری ٹرن آکسیجن ایکسپورٹ کیا ہے آکسیجن کی قلت نہیں ہے اس کے سپلائی جو سسٹم اس کا چین بنانے کی ضرورت ہے میکنیزم بنانے کی ضرورت ہے وہ ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے وہ سپلائی چین نہیں بن پایا تو سسٹم پر سوال اٹھ رہا ہے آپ جب دیکھئے کورٹ میں بھی معاملہ گیا ہے اب ہر چیز جو رسٹرپ پہ نہیں کرائے جائے گی آپ کو کراوجینک ٹرنکر کا انٹیشن ہوں کرنا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کہیں سے مانگنا پڑے گا آپ کو صحیح ہو مانگنا پڑے گا کہ آپ کو کراوجینک ٹرنکر دیجئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آروف پٹا آروف کا سمیں نہیں میں کسی پارٹی کسی بھی پارٹی کو کلین چٹ نہیں دے رہا نہ کسی سرکار کو کلین چٹ میں مطلب یہاں پہ دے رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں لوگوں کو مل کر پرس پر سمن میں بنا کر اس سمیں وار فوٹنگ پہ لڑنے کی ضرورت ہے آروف پٹا روز کے دور بہت آئیں گے بہت مددے ملیں گے لیکن اس سمیں مانوطہ سب سے جروری ہے اس سمیں جان بچانا سب سے جروری ہے سبھی کو آگے آ کر جو ابا بتائیے کچھ لوگ کالا باجاری کر رہے ہیں اب کوئی سرکار کبھی الاو کرے گی کہ آپ کالا باجاری انجکسنوں کا ہورڈنگ کر لیا ہے سلنڈروں کی ہورڈنگ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ دیکھئے جو لوگ کورونا سے ٹھیک ہو گئے ہیں وہ ان کو آجے بڑھ کر اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ تاکہ ایک اور کی جان بچائی جا سکے تو ساموہی جمعہ داری ہے میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہماری آپ کی سرکار کی میڈیا کی انجیوں کی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ایک ساتھ مل کر وار فوٹنگ پر کام کرنے کیا ہو سکتا ہے چاہے وہ اکسیجن سلنڈر کی بات ہو چاہے دوائیوں کی بات ہو چاہے گیٹ کی بات ہو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی ساموہدائی سواسکین ہیں جتنے بھی سوسائیٹیز ہیں وہ اپنے یہاں کوویڈ سنٹر چھوٹا موٹا بنا لیں آر سے درستی ہمارے اپنے سوسائیٹی میں ہم لوگوں نے پریاست کر کے کوویڈ سنٹر آر سے دز بیٹکا بنوایا ہے اپنے سینڈر کی بہت ہو سکتا کروائی ہے کہ تاکہ پرائیمری ایڈ تو پہنچایا جا سکے تو یہ ساموہد جمہداری ہے اب یہ آروف پہ چروف کا جو نہیں کہ ترکار یہ نہیں کر ترکار نے کیا ترکار نے اگر کیا نہیں ہوتا تو آج کی ستھی میں ہم سب سے زیادہ جب پچھلے سال کرونا آیا تو میں پاس تہم ہمارے پاس پی پی کیٹ نہیں ہٹا آج ہی ریٹ میں ہمارے پاس ہمارے پاس سب سے زیادہ پی پی کیٹ ہے آج ہی ریٹ میں ہمارے پاس اس سے زیادہ ونٹلیٹر ہیں اس سے زیادہ آپسیجن کے بیڈ ہیں ستر سالوں میں آپ کو بتا چاہوں گا کہ ٹوٹل اگر آپ بیڈ کو دیکھیں تو اس سے زیادہ بیڈ پچھلے سال میں بنیں گے ٹوٹل کی بات میں کر رہا ہوں تو اس لیے چاہے یوپی ہو چاہے چھتیز گھڑ بھرکل کرونا کی لڑائی ہم جیتیں گے اور یہ ایک جنگ جیسا ماحول ہے آجے سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دیکھئے وشال وشال جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کا ماحول ہے اور جب جنگ جیسی صورتحال کسی ملک میں پیدا ہوتی ہے تو اس ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے جو اس ملک کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ آپ کا سپاہ سالار سینہ پتی ہوتا ہے تو اس کی ہر بات ماننی پڑتی اس کے پیچھے کھڑے ہونا پڑتا ہے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے ایک دوسرے پر سیاست کرنے کا بہت وقت پڑا اگر زندگی رہی تب ہی تو سیاست کریں گے تو یہ وقت مل کر لڑنے کا ہے سر میرے قابل دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ ستر سال میں اتنے بیڈ نہیں ہیں پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ ملورڈ آپ ملورڈ ہیں ارے ستر سال میں تو پہلی وار یہ مہماری آئیے ابھی دیکھیں میں نے کیا کہا میں نے ایک جنرل بات کہی آپ دیکھیں میں اس مددے پر بحث نہیں کرنا چاہتا بہت سی سمجھن سیل مددہ ہے مانیوورڈ میں آپ سے حاج ہوتا ہوں میں اس پر آروف ستاروپ نہ آپ پر لگا رہا ہوں نہ آپ ہم پر لگائیں ہم نے کوئی ستر سال کا بلیم نہیں کیا ہے ہم نے یہ بات کہی ہے جو ہماری آبادی ہے جو ہماری آدھار بھول سنسنہ ہے اس معاملے میں کی بات میں نے کہی ہے اچالک سے اگر اس نے دیمار پڑ جائے گی سرکار کسی کی بھی ہوگی تو سسٹم اوبر لوڈ ہونا لاجمی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نہیں نہیں بہت سمجھن سیل مددہ ہے مجھے معاف کیجئے گا میں یہاں پر ڈیویٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں ہمیں چرچہ کریں گا ہمیں چرچہ کریں اجے سر وشال سر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیٹا دیا ہے اور وہ ڈیٹا ہے بھی کہ پچھلے سال کوویٹ جب آیا تو اس کے بعد بہت کوویٹ سینٹرز بنے بڑے بڑے سٹیڈیمز کو کوویٹ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا میڈیکل انفرسٹرکچر اور مضبوط ہوا باہر سے بھی لوگوں باہری ملکوں نے بھی مدد دی تو انہوں نے ایک ڈیٹا دیا ہے آروپ نہیں لگایا سر جوالہ لہرو جی نے جو آکسیجن کا وہ پلانٹ سب سے بڑا لگایا جلے الائی صاحب تو اسے ہی بیچنے کو لگا دیئے نورتن کمپنیوں میں اب دوسری بات سن لیجئے میں جو آپ سے پتا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی ٹی بھی بیٹھیں اور یہ وشال مشراجی بھی بیٹھیں میرے پاس چار نا کارڈ اور ان کے آدھار کارڈ اور ان کے نمبر بھیج رہا ہوں چار لوگوں میں سے آپ کسی ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو شواب کا کام ہوگا اگر آپ کسی کی شدت سے کسی ایک جندگی کو بچا سکتے آپ میں سسٹم کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو ابھی یہ بھی جندگی اور آپ بچا دیں مدد کر دیں تو شواب کا کام ہوگا اور شدت ملے گی میں آپ کو چار دے رہا ہوں ایک بولین شہر کا ایک دیپ تی نام ہے اس لیڈی کا ایک مرد آباد کا دبو نام ہے اس لڑکے کا ایک گڑ کا انیل سکسینہ نام ہے اس لڑکے کا میرے پاس ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو ان میں سے تینوں میں سے آپ کسی ایک کو اپنے پریاسوں سے کہیں بھی ایک بیٹ آئی سیو والا دلوا دیجئے اور ایک سلنڈر دلوا دیجئے تو آپ کہہیں سسٹم کی بات ہم سیڈی مہ سٹیٹ سے ڈی ایم سے اے ڈی ایم سے فون ملاتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں پہلا تو اٹھاتے ہی نہیں ہے ملتا ہی نہیں ہے وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں آپ کہتے ہیں پریابت مہترہ میں آکسیجن ہے ارے ہم نے دیکھا ہے تڑپتا ہوا نہیں نہیں اجے سر دیکھیں وشال مشرا جی کہہ رہے ہیں کہ آکسیزن کی قلت نہیں اور یہ حقیقت ہے سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں تک سسٹم اور لوڈ ہو گیا اور اجے سر سمجھنے کی کوشش کریے کہ کتنے ہندوستان بہت بڑی آبادی والا ملک ہے اور اچانک سے اس وبا نے اس پینڈیمک نے اس مہاماری نے جکر لیا ہے ہر دوسرا آدمی تو ڈرہ ہوا ہے خوف زدہ ہے وہ اپنے چکپ کرانے جا رہا ہے ریپورٹ کرونا ریپورٹ کے لیے جا رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا سسٹم اور لوڈ تو ہوا ہے نا سر اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ سر کرونا رہا ہے مانوار سمجھن تیلتا قسم ہو گئی ہے اور آدمی یہاں پر سب کو اچھا جواب دیتے کرنی ہوگی ہریانت سے کہہ نہیں جا رہا میں نسی آر کے جلیر اس کے پر کے گوڑ بھروں اور ڈوائیڈا اور گازی آباد کے باتا رہا ہوں یہاں کے حالات سمجھان اور قبرستان کے باتا رہا ہوں میں راجنیتی نہیں کر رہا میں حقیقت کا چترن کر رہا ہوں اور یہ چترن اگر آپ کو راجنیتی لگ رہا تو مجھے کوئی بریج نہیں ہے ہم کہتے ہیں آگے بریجے وہ وہ نہیں ٹکپ کر رہے آپ جو کر سکتے ہیں سے کسی کی جان بستی ہے تو مجھے وہ چھترن بھی منج ہو رہا ہے جان بچنی چاہیے سن لیجیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم لوگ پورے حالات میں ہم اپنی بڑپن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کارے کرتا ہیں ہم پچھلے تیس پہتیس سال سے سماج کی ویمین سنستاؤں سے جڑے ہوئے ہیں ہم جیسا آدمی ہمارے پریوار کے پانچ لوگ کوبیٹ سے پیڑی تھے میں مجبوری میں بتا رہا ہوں میں اس لیے نہیں بتا رہا اور ان کو بیٹ کا مشکل چلو مل گیا ایک کو بیٹ دوسرے کو بیٹ نہیں ملا کہ ارے باتیجو تو وہ گھر میں آئیسولیٹیڈ اور سیلینڈر پرے ہمیں رات کو دو دو بجے سیلینڈر کے لیے ہم جیسے آدمی کو بھیجنا پڑھا تھا اوشال جی آپ جو جس کے گھر میں میں بھگوان نہ کرے ایسا ہو جب کوئی موت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو پیڑا اس کو پتا چلتی ہے پیڑا کسے کہتے ہیں لاچاری کسے کہتے ہیں ہمارا روز ہم راجنیتی کرنا بلکل نہیں چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جندگی بچائیے لوگوں کو آکسیجن سسٹم سے ملنا چاہیے ہم روز دیکھ رہے ہیں ہم بھی کسے سنگاپن سے یہاں سے سب چیز آ رہے ہیں وہ جا کہا رہی ہے سوال یہی تھا کہ اب تو مدد بھی آ رہی باہری ملکوں سے بھی مدد آ رہی ہے لیکن ابھی تک میکنزم نہیں کوئی تیار ہو پایا سسٹم کوئی نہیں تیار ہو پایا اکچین کوئی نہیں بن پائی اس پر بات کریں گے شاداب چوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں مشیل مشراجی بھی ہمارے ساتھ ہیں اجیسر بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک بریک وقت ہو ہے بریک کے بعد جب لوٹیں گے موسیقی 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 وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال آج کا مددہ میں آج کا مددہ میں آج ہم بات کریں کہ ملک کب جیتے گا سانسوں کی جنگ یہ جنگ ہے جنگ جیسی صورتحال ہے اور جنگ جیسی جب کسی بھی ملک میں کسی بھی قبیلے میں کسی بھی علاقے میں کسی بھی سماج میں جب جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سماج کو متحد ہونا پڑتا ہے سماج کو ایک ہونا پڑتا ہے تب ہی جنگ جیتی جاتی ہے اس پر بات کر رہے ہیں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بہت خاص پیمانوں کا پینل موجود ہے پیس پارٹی کے ترجمان شاداب چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں شاداب صاحب ابھی جو حالات ہیں ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں الزام تراشی کا ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو موقع ہے نہ دستور ہے نہ وقت ہے ایسے میں کیا اچھا یہ نہیں ہوگا کہ مل کر متحد ہو کر اس جو دشمن ہے کرونا نام کا اس کو شکست دی جائے اس کے خلاف لڑا ہی لڑی جائے شاداب صاحب آپ کو آواز مل رہی میری میرے خیال سے شاداب بھائی سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اجے سر اور وشال مشرا جی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اجے سر آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ دیکھیں اب بھی وشال مشرا جی کہہ رہے تھے حالانکہ وشال مشرا جی نے نہ تو کسی دور کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ پچھلے ستر سالوں میں اتنے ہسپیٹل نہیں بنے تھے جتنے پچھلے سال بن گئے مظاہر سی بات ہے کرونا بابا آیا اس کے بعد سے یہ حالات پیدا ہوئے اور سرکار کو قدم اٹھانے پڑے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے آکسیزن کی کمی نہیں ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سسٹم میں کوئی کم آکسیزن کی کمی نہیں سسٹم آور لوڈڈ ہے اس کی وجہ سے سپلائی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس وقت جی ہمارے یہاں سے نہیں آتی کیوں کس کے لیے جب یہ آپ کو پتا تھا پچھلے سال ہمارے کوویٹ کے حالات کیا تھے ستر سالوں میں اتنی موتیں بھی نہیں دو کروڑ سے زیادہ مریض بھی نہیں آئے جناب اگر ستتہ سننا چاہتے ہیں تو ستتہ میں آپ سے انروت کر رہا ہوں پھر بھی آپ کے وارٹسیپ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے میرے نمبر میں بھیج دیجئے میرے خیال سے اجے سر سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اور آج کچھ تپنی کی خامیہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے مہمانوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اکھڑتی اور لڑکھڑاتی سانسیں کب معمول پر لوٹیں گی کب ہم ان سانسوں کی جنگ جیت پائیں گے اور یہ وقت یہ موقع یہ دستور اس وقت متحد ہونے کا ہے ہمارے ساتھ مشاہ جی پھر سے جل گئے ہیں مشاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری ہاں آ رہی مشاہ صاحب دیکھئے یہاں پر کوئی آروپ پر تیروپ نہیں کر رہا ہے لیکن یہ تو حقیقت ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو قلت ہے وہ بنی ہوئی ہے سوال یہی ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر باہری ملکوں سے بھی مدد مل رہی ہے اور ہمارے دیش کے بھی بہت سے ایسے راجج ہیں جیسے اوڑیسہ ہے وہاں پر پروڈکشن ہوتا ہے جھارکھڑ میں پروڈکشن ہوتا ہے اکسیجن کا اور پھر جب وزیراعظم نے تمام راججوں کے مکمنتریوں سے میٹنگ کی تھی اس کے بعد پھر یہ تیہ ہوا تھا کہ اب اگلے دو تین دنوں میں اکسیجن کی جو قلت بنی ہوئی وہ ختم ہو جائے گی لیکن دو تین دن کے اب تو پندرہ دن ہونے کو آئے اور پچھلے ایک مہنے سے ایسے ہی حالات ہیں تو لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو کاغذوں میں دیکھ رہے ہیں اخباروں میں دیکھ رہے ہیں خبروں میں نیوز چینلز پہ جو تصویریں دیکھ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ اب اکسیجن کی قلت نہیں ہوگی وہ زمینی سطح پر وہ کب سچ ہوں گی دیکھئے آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے اتانک سے جب چیزیں آئیں اس سمیتوں واسٹوں میں تتکادی روپ سے بہت بڑی سمسیہ کھڑی ہوئی لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں ایک ایزام پل کوٹ کر رہا ہوں جیسے بھی آپ سے جھارکنی کا جسی کیا وہاں کے بلکاروں سے اکسیجن کی سپلائی جو ترپریز کو ہو رہی ہے لکھنوں کو ہو رہی بہانہ دنسی کو ہو رہی ہے پہنچی ہیں ٹرینے وہاں سے پاکا جا اکسیجن لے کر مہاراستہ پہنچی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں وار فوٹنگ پہ ہو رہی ہیں لیکن ایتا سیم ٹائم میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الاسپیکٹیٹ تھا اسے لوگ چناؤ کا دوست دے رہے میں کسی کو دوست نہیں دے رہا چوکہ آپ کو یاد ہوگا کہ چناؤ سے پہلے یہاں اس کتی نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں ستھلتا آ گئی تھی ہم لوگوں میں بھی ستھلتا آ گئی تھی ناظرکوں میں بھی ستھلتا آ گئی تھی میں اپنے گھر گیا ہوا تھا آپ بسواس نہیں کریں گے لوگ ماسک کا یوز تک کرنا چھوڑ دیئے تھے اور ماسک لگانے پر اس طریقے سے دیکھا جا رہا تھا اپنے اس پر دیس میں کہ یہ کیا مطلب بڑا عجیب سا چیز آپ بھی ہے کر رہے ہو ایسا نہیں تھا آخر دیکھیں کہیں نہ کہیں آج وہی چیزیں لوٹ کے آئیں کی نہیں ہے آج ہم کو ڈبل ڈبل ماسک لگانا پڑ رہا ہے ویکسین آئی جنتہ فالوہر ہوتی ہے جنتہ کو نہیں معلومتی آپ کی اس ایک سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے لیکن جنتہ نے اس کو مان لیا کہیں نہ کہیں جنتہ کے من میں ویکسین کو لے کر بھرمکی سٹی تو پیدا ہی ہوئی اب آپ دیکھیں لوگ بہت سے دلتے ویکسین لگانے میں اب آپ دیکھیں اچانک سے سب لوگ ویکسین کے لئے لائن میں آنا سروع ہو گئے تو ویکسین کی سارٹیج ہونا لاجمی ہے سارٹیج نہیں ہے پروڈکسن جب تہلے سے ہو رہا ہوتا راج اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھ دے دیئے ہوتے میٹنگ ہوتی ہے راجوں سے ڈیمانڈ مانگا جاتا ہے تو راجوں کو کلکولیٹ کر کے بتانا چاہیے تھا کہ ہمیں اتنی ویکسین کی آ سکتا ہے یہ پاپولیسن کتنی ہے جب آپ نے لگوایا ہی نہیں جنتہ آہی نہیں رہی آگے بلکہ تو اس میں کس کا دوسر ہے آپ بتائیے آپ ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے تو ہم آپ کو کتنی ویکسین دیں گے ابھی بھی راج سرکاروں کے پاس ایک کروڑ سے زیادہ ویکسین ہے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کچھ راج کی ہم نہیں لگوائیں گے ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے ہم کہتے ہیں دس، بیس، تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ ہزار، دو ہزار کچھ بھی تو ہے جو ہے اسی کو لگوانا شروع کریے کچھ لوگ تو سیپ ہو پائیں گے لیکن نہیں جب اتنی کھے پا جائے گی کب ہم لگوانا شروع کریں گے تو یہ اوبر آر اگر آپ دیکھئے تو جتنی بڑی مہاماری ہے اس سے زیادہ ملک منجمنٹ ہے ہمارا اوپر سے یہاں پہ راج نیتک آکسیجن کی طلاق کی جا رہی ہے اب چناؤ چناؤ بھائی کانسٹی تنسل پرویجن ہے نہیں تو آپ راکپسی تاتر لگا دیتے کیوں نہیں ساری پارٹیاں بیٹھا لیکن وشال سر وشال سر وشال سر آپ کہہ رہے ہیں عوام پر لوگوں پر جنتہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے لاپرواہی برتنی شروع کر دی تھی ماسک تک لگانا چھوڑ دیا تھا اور گاؤں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ماسک لگا کر ٹہلتا تھا تو اس کو بڑا اجنبی انداز میں لوگ دیکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ عوام ہیں جنتہ ہیں یہ تو فالو کریں گے اپنے لیڈرز کو اپنے جو قائدین ہیں جو ان کے بڑے ان کو فالو کرتے ہیں تو وہاں بھی تو وہی ہو رہا تھا وہاں بھی ابھی اس دوران بھی آپ ویدان سبا اور لوگ سبا کے سیشن کے دوران بھی لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈران ویدھائک ایم پی ایم لے منتری جی نے ماسک نہیں لگایا ہوا تھا میں آپ پر ازامپل دیتا ہوں کل یوکی میں پنچائت کے چناؤ کار ہونا تھا کاؤنٹی میں کہتا ہوں جو بھی صدر سے چناؤ لڑ رہے تھے ان سب کو آجے لکھر تک کھئے ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک بھی سپورٹر گھر سے باہر نہیں نکلے گا ہمیں سپورٹر کی ذور جب سکتا نہیں ہے آپ جو ہے سرکار پر بھی ہے کہ جیسے یو پی میں لوگ ڈاؤن کا اراباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ لوگ ڈاؤن لگائی تو سرکار جو ہے سپریم کورٹ چلی گئی اب اسے لوگ ڈاؤن بڑھانا پڑ رہا ہے تو یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کرونا تھی اور یہ لوگ کہہ رہے تھے ہیلت ایجنسیز کہہ رہی تھے کہ آنے والے اکتوبر کے بعد سے بہت بڑے پیمانے پر اور نیا اسٹرین آئے گا اور گھاتک اسٹرین ہوگا اس کے باوجود سرکار کی طرف سے بھی تو کوئی تیاری نہیں کی گئی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا نہیں فروری میں چھتھی جاری ہوئی تھی پچھلے سال اپریل میں ملے چھال سے ساتھ یا آٹھ اپریل آپ مجھے کرٹ کر سکتے ہیں وہ چھتھی جاری کی گئی تھی دوہزار بیس کو اور اس میں یہ بات ساپ ساپ کہی گئی تھی کہ راج سرکاریں کو باقیدہ آٹھ کسی کو آٹھ کسی کو دل کسی کو چار آکسیجن پلانٹ لگانے کی بات کی گئی تھی پھروری میں ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ آپ تیار رہے ہیں بھائی تو میں کہہ رہا ہوں نہ کین سرکار کی طرف سے کمی ہے اور نہ راج سرکار کی طرف سے کمی ہے اور اس پر سمنوے کی کمی دیکھ رہی تھی اب لیکن آج کی دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ راج سرکاریں اور کین سرکاریں بلکل مل کر کام کر رہی ہیں بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جو باقید پتنی دیئے سب لوگ اپنے اپنے کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو کہہ دیجئے اپنا نمبر پبلک کر دیجئے جو آکسیجن پہنچا پائے آکسیجن پہنچا ہے جو سلندر پہنچا پائے سلندر پہنچا ہے جو بیٹ دلا پائے بیٹ دلا ہے کیوں نہیں آپ اپنا نمبر پبلک کر رہے ہیں بتائیے کچھ ہی چہرے دکھ رہے ہیں جو آدمی بڑھ کر کام کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ اپنا نمبر آپ بھائی ریپریزنٹیٹیو میں جنتہ جنارزن کے پچھنی دیئے اپنا نمبر کو اوپن کریے نا جنتہ کو آج آپ کیا ہو سکتا ہے آج ہم آج جنتہ پریشان ہے آج ایسے میں آج بھی آپ وی آئی پی ٹیٹمنٹ کی بات سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم سے کیا مطلب ہے لوگ پریشان کریں گے آگے پڑھئے ایک مابدن افتاپیت کریے کہ دیکھئے ہم نے آج افتاپیت کیا ہم نے کرونا کو پھرائیا ہاں پھرائیں گے ہم جرور بھارت جیتے گا ہندوستان جیتے گا لیکن سب لوگ مل کر ایک ساتھ لگیں گے تو ہم اس کو بہت جلدی اوورکم کر لیں گے یہی میری سب سے ہاتھ جھوڑ کے گریتی ہے بلکل اور ہندوستان اس جنگ کو جیتے گا جیسے پہلی لہر میں ہم نے پوری دنیا میں قیادت کی تھی ہندوستان نے قیادت کی تھی ہندوستان نے جیت درچ کی تھی اور پوری دنیا میں ہندوستان کے پذیرائی ہوئی تھی عجی سر آپ کو آواز آ رہی ہے آب ہی رہی ہے میں چھما چاہوں گا تاکنی کی کارانوں سے میرا سمپرک آپ سے ٹوٹ گیا جی جی اس لیے میں جتنی چرچہ سنی میں اس کے آدھار پر میں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں میں جگانے کے لیے ماسک لگائیے دوری رکھیے کوویٹ کے پالن کریے سب سے پہلے تو ہندوستان میں جتنے پریوار جن لوگوں کی اس کورونا کاتل کورونا کی بیسے موت ہو رہی ہے میں ان کے پریجنوں کیوں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے سردان جلی ارپیت کرتا ہوں اور دوسری میں ماسک کے اوپر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ودایق جی ہے بریلی سے گنگوار صاحب جب ایک پترکار نے ان سے صدن میں پوچھا کہ صاحب کورونا ہے آپ ماسک لگا کے کیوں نہیں اندر آ رہے ہیں ورطمال بدایق سٹنگ بدایق تھے انہوں نے کہا رہے کورونا وہ چینل وہ آپ کے ویڈیو کافی چرچت ہے چلا آیا آپ کو کہو گے تو میں بیس ہوں گا انہوں نے کہا رہے کورونا ختم ہوگا ماسکی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھگوان نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلالیار انہوں نے دیا تھا انہوں نے سب کو سوال انہوں نے پبلک کو عوام کو جنتہ پہ بھی سوال اٹھائے کہ گاؤں میں اور صحیح کہہ رہے ہیں گاؤں کے حالات ایسے تھے کہ لوگ ماسک دھڑلے سے بینا ماسکیں گھومتے تھے بڑی بڑی فنکشنس ہوتے تھے پارٹیاں ہوتی تھی شادیاں ہوتی تھی اور بڑا بڑا گیترنگ ہوتی تھی اب میں آگے وہ ہی بتانے جا رہا ہوں دیکھیں پیچھے کی چیزوں سے اگر ہم اب سیکھ نہیں لیں گے اگر ہم اتھیاس نہیں پڑھیں گے اور اتھیاس نہیں دیکھیں گے تو پھر آگے کی نہیں ہے تو پھر اندھے ہوئے کی طرف چلیں گے جب دیش میں لوگ اپنا آدرش گرہ منتری پردان منتری اور موکھ منتریوں کو مانتے ہیں آدرش مانتے ہیں چونے پردینیدی ہوتے ہیں شکروں ہیں یہ نہیں لوگوں نے جب پوری بڑی میلے بڑے کمب میں کسی دھرم کا خلافت نہیں کرتا سر درم سدواب ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ کسائی سب سمانے اور میرے اسٹھیں رام اور بھگمان ہم بھی نہ آتے ہیں کمب جیسا آئیوجن کیا گیا بڑی اچھے بات پی پچاس لاکھ لوگوں نے اسنان کیا وہاں کوئی پالن نہیں کیا گیا اور ایک کسی چینل کے کہہ رہے تھے کہ چاہے ہندوستان میں ایک کروڑوں موت ہو جائیں کمب اسنان بلکل نہیں رکھے گا ہمیں کوئی پوریج نہیں ہے اور جب بڑے بڑے ہمارے پردان منتری گرہ منتری اور بڑے وزیر آزم بینا ماس کے ریلیوں میں بیڑوں میں سمبودن کر کے کوبیٹ کی کوئی ویبستہ کانپالن نہیں جو رہا تھا تو یہ بم بی سکوٹ تو پورا دیش سمجھ رہا تھا کہ ہونا ہی ہونا تھا ارے بھائی اس کی آپ مضمت تو کیجئے اس کے لیے کوئی سادھن تو بنائی ہے لوگوں کو موت ہونے جو آپ نے کر دیا وہ اللہ آپ کو جانے اللہ جانے اللہ سجا دے گا جس کو دے گا آپ یہ تو کریے کہ آپ کم سے کم گین سیلنڈر مل جائے لوگوں بھی جان نہ جائیں ویبستہ ہو جائے سیٹ اپ بن جائیں خالی کہنے بر سے یہ ٹی بی پہ میرے بھاسر دینے سے مجھے ڈیبیٹ میں بیٹھانے سے جاگ نوکتا نہیں آئے گی آپ سب لوگوں کو بیٹھائیے سب کا سیوگ لیجئے جو آپ کا نعرہ ہے صحیح معنی میں اسے چلی رات کریے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اس وقت سب کا ساتھ اور سب کی موت کو بچاؤ سب کی جندگی کو بچانے کا پر پریاست یہ ہونا چاہیے یہ نعرہ چرچت ہو کے جانا چاہیے کہ سب کا ساتھ اور سب کی جندگی بچانے کا پریاست اس میں کوئی ہندو مسلم سکھ سائی نہیں ہو اس میں کوئی بی جے پی کاٹی سپار کانگریس نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بڑے نیتا لیکن جب سرکار کی طرف سے جب ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا ویکسین انٹرڈیوز کرائی گئی تو بتایا کسی نے کہا کہ یہ تو بی جے پی کی ویکسین اس کو مت لگوائے گا راہل گاندھی نے ویکسین پر سوال کھڑے کیے ویکسین کی پالیسی پر ڈپلومیسی پر سوال کھڑے کیے 23 یہ تو اب کیا ہے نا آج کیا ہے تیرا اپوزیشن پارٹیوں نے اپیل کی ہے لیکن جب ویکسین جب ویکسین انٹرڈیوز ہوئی ملک میں اس وقت کتنا ویرود ہو آپ بھی تو جانتے ہیں مذہبی قیادت بھی کہہ رہے تھے فتوے بھی آ رہے تھے کہ نہیں سا اب اس میں ہم نہیں لگوائیں گے ویکسین ڈاکٹرز کے اوپر ویکیانکوں کے اوپر کسی نے نہ ویرود کلا نہ کانگریس نے نہ راہول گاندی نہ آجے برمانے ویرود کس چیچ کا آپ سن لیجئے سلٹیفیکیٹ آپ کوویڈ انجک پار کر کے جو لوگ کوویڈ سے جیت کے جا رہے ہیں ان کو آپ سلٹیفیکیٹ آپ دے رہے ہیں اور اس سلٹیفیکیٹ پہ جلے الائی پہ رہے ہیں اس سلٹیفیکیٹ پہ ارے بھائی فوٹو کی پورا دیش جانتا ہے کہ آپ پردان منتری ہیں ویشوروں کے پردان منتری ہیں آپ سلٹیفیکیٹ پہ فوٹو چھپا رہے ہیں آپ سردار پٹیل کی مورتی بنوا رہے ہیں آپ اسٹیڈیموں پہ اپنا نام رکھوا رہے ہیں اس سے اوکسیجن کوئی ملے گی اس سے مریج کوئی بچیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹے اس طرح کی راجنیتی کوئی نہ کرے اور سمیدانی پتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ تو آتر شکل لوگوں کا وشواس ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ وشواس ہوتے جا رہے ہیں بیٹھ کیسے پڑھیں اس کے لیے کچھ بھی نوٹ بندی آپ راتوں راتوں میں کر کے نوٹ بند کریں چھیک ہے اجے سر آپ نوٹ بندی تو بہت پرانا قصہ ہو گیا ابھی جو صورت حال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں اور یہاں وقت ہو گیا برک کا وقت ہو گیا اجے سر برک کے بعد جب لوٹیں گے تو وشال جیز آپ نے جو سوال اٹھائیں اس کا جواب وشال سر سے لیں گے بہت جلدہ سے ہوتے ہیں مختصہ ساوہ فا مختصہ ساوہ موسیقی 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 مکفہ کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آج کا مدہ میں آج کا مدہ میں آج ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کہ ملک کب جیتے گا سانسوں کی جنک واقعی جو حالات پیدا ہوئے ہیں جو صورت حال ہے وہ ناقابل بیان ہے وہ ناقابل برداشت ہے لیکن چونکہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا سامنا کرنا ہے اور اس کا سامنا اکیلے کوئی شخص نہیں کر سکتا اکیلے کوئی فرد نہیں کر سکتا اکیلے کوئی تنظیم نہیں کر سکتی جب تک پورا ملک متحد نہیں ہوگا سیاسی جذبات سے اوپر اٹھ کر مذہبی جذبات سے اوپر اٹھ کر ابھی سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے ملک میں کہ اس کرونا کو شکست دینی ہے وشال سر آجے ورما جی کو آپ سن رہے تھے آجے سر کہہ رہے تھے کہ ٹی ویوں پر چینلوں پر اور اخباروں میں بیان دینے سے چینلز پر دعویٰ کر لینے سے صورتحال نہیں تبدیل ہوگی زمینی سطح پر اور وہی سوال بار بار آ رہا ہے کہ زمینی سطح پر چیزیں ہوتی نہیں دکھ رہی ہیں اور اب وہ کم سے کم چیزیں ڈھرے پر آ جانی چاہیے تھی اب تو سپلائی چین کم سے کم اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ ملک کسی کونے میں کیونکہ ابھی دیکھئے گاؤں کے علاقوں میں دہی علاقوں میں یہ ابھی اس نے وکرال روپ نہیں دھارن کیا جو میٹرو سٹیز میں ہیں لیکن ان حالات میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ اب کسی بھی ملک کے کسی بھی کونے میں اب لوگ کم سے کم آکسیزن سے تو نہ مرے اس کا یقین تو دلا دیا جائے اور یقین زمینی سطح پر دلا دیا جائے میری دیکھئے سرکار سرکاریں پوری اپنے وارفوٹی پہ کام کر رہی ہیں ہماری سینا بھی لگ گئی ہے دیکھیں لکھلوں نے دی آئیڈیو کا بیٹ بن کر تیار ہو گیا ہے دلی میں بیٹ بن کر تیار ہو گیا اور چالو بھی ہو گیا ہے آکسیزن بھی پہنچ رہا ہے ہمارا بھار کے وائو سینا سنگاپور جرمنی سعودی عرب پہ جو ہے باقایدہ سلنڈر بھر بھر کے آ رہے ہیں سان سے چیزیں آ رہی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں آ رہے ہیں جرمنی سے ریڈی میٹ آپ سیرم پلانٹ آ چکے ہیں کنسنٹیٹر آ چکے ہیں اب آپ دو ہی تین دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں صدر رہی ہیں اور بہت حد تک صدریں گی ڈاٹا کچھ کم ہو رہا ہے آج ہی اس پہ پدیس میں یہ بات کہی گئی ہے آردنی مکمنٹی جی کے دورہ کہ ہم سکتانوے آجار گاؤں کو تین چار دن کے اندر سانیٹائز کیا جائے گا مطلب پریسیٹیو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن میں ایک درباز کا بیتہ ہے دیکھیں ابھی میں نے ہاتھ جوڑ کی بھنٹی کیا تھا کہ میں نے آروپ پتہ روپ نہیں کیا اور آپ بھی آروپ پتہ روپ نہ کریے آگے بڑھ کر آئیے لیکن دیکھیں اجے جی نے بات ہی بات میں رادنی کی کا کام کر دیا ابھی بھی ویکسین پر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا انہوں نے ویکسین لگوائی کی نہیں لگوائی ابھی بھی لوگوں سے یہ نہیں گجاریس کریں گے کہ آپ آگے بڑھ کر ویکسین لگوائیے کیونکہ جان ہے تب جہان ہے اب تو اپوزیشن پارٹیوں نے اپیل کی ہے کہ ویکسین فری کیجئے سر اب تو تیرہ اپوزیشن پارٹیوں نے اپیل کی ہے سر نہیں اب کیا ہے اب آپ بتائی دیر تو آپ نے کر دی نا دیکھیں اپنی جنمیداری سے آپ بھی مکنہ ہی ہو سکتے بیان باجی اور کہ آپ نے جو کرنا تھا نقصان ہو کر دیا اب آپ کے پاس سمجھے کہ آپ اس کو کس اچھے طریقے سے اس کو چوڑا پہنا سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کو ڈھک لیا ہے پچھی تو ہوئی لوگوں کی جانے تو گئی اس کی جنمیداری کول لے گا کہیں نہ کہیں ریسٹیوٹی کو تو بھائی رہا ہے جب اختاپیت ہو گیا سائنس دوارہ بیٹ گیا نکول دوارہ کہ بھائیہ وہ ریسٹیوٹی بھائی رہا ہے آپ کو کم سے کم وہ جو ہے لیکل نہیں ہو پائے گا جان بچ جائے گی اثر کم ہوگا لیکن نہیں آج کے ایک مہینے پہلے جب ایک جنوری سے ویکسینیسن کا کام شروع ہوا تھا آج آپ بتائیے آج مہی کا مہینہ شروع ہو گیا تین مہینے تو نکل گئے نا اب اس تین مہینے میں جو چار مہینے جو نقصان ہو ہونا تو وہ تو ہوا ہے لیکن میں اب کہا ہوں ابھی بھی وقت ہے کچھ بھی نہیں بگڑا ہے ہم سری لوگ آگے مل کر آگے آئیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی اگر میسیج ملے تو ہم کر سکتے ہیں آگے والے کو فارورد تو کر دیں بھائی دیکھنا آج کوئی آپ نہ کرتا ہیں تو آپ آگے والے کو فارورد کر دیں یقین مانیے ایک اور ایک دل کے وشال صاحب مدد کیسے کرے میں بھی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ہر شخص مدد کرنا چاہتا ہے کس کو کسی کی روتی ہوئی اور چیختی ہوئی آواز یا نظارے اچھے لگتے ہوں گے لیکن مدد کیلئے کیا کرے اگر کوئی فون کرے کہ آپ آکسیزن سلنڈر وہاں پر مہیا کرا دیجئے تو کہاں جائیں کس سے بات کریں کئی ہی آرے بھائی آپ دیکھئے یہ تو کنفرم ہے کہ آکسیزن بھری جا رہی ہے پاس میں نہیں بھری جا رہی تھوڑی دور بھری جا رہی بہت ہوں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کہاں پر بھری جا رہی آپ یقین مانیے آگے لوگ آئیں گے تو پتہ چلے گا میں بھی صبح سے لے کے سام تک لگا رہتا ہوں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر بھری جا رہی ہے کہاں پر قتم ہو گیا کہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کسی کہاں کھانا ہے کوئی آئیسولیسن میں ہے کوئی پریشان ہے کوئی مانسی گروپ سے نہ کچھ کر پائیں تو فون کر کے ہی آل چال لیں اس کو سال سے بنا سکتے ہیں کم سے کم جو ہماری دیسی دوائیاں ہیں جو ہمارا کارا وغیرہ ہے وہ تو پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے ویڈلیٹر نہیں ہے انجکسن نہیں ہے لیکن کم سے کم جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو کر سکتے ہوں وہ بھی نہ کر پائیں تو بیان باجی کو تو روک سکتے ہیں بعد میں بیان باجی کر لیں گے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے عجی سر آپ نے وشال سر کو سنا ہوگا کہ آروپ پر تیروپ سے الگ ہٹ کر اپنے وقتی طور پر آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریے یہ وقت یہ صورتحال یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت ہم بیٹھ کر ایک دوسرے پر آروپ پر تیروپ کریں جیسے ہم اس پروگرام میں ہی بیٹھے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو اویر کریں بیدار کریں جاگروک کریں کہ کیا 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 جا سکتا ہے کہاں کہاں پر مدد ہو رہی ہے کہاں کہاں اوکسیجن مہیا ہے کہاں آپ جا سکتے ہیں کن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کن سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ وقت اس طرح کا ہے کہ اپنے سماج میں آپ جہاں رہ رہے ہیں اپنے ارد گرد چاروں طرف اطراف میں لوگوں کا حال چال جانتے رہیے اپنے طور پر جو بھی ہو سکے وہ مدد کریے بجائے اس کے کی سیاست بجائے اس کے کی الزام تراشی بجائے اس کے کے آرو پر تیارو حجور میں یہی تو آپ کو ارج کر رہا ہوں ہم رات کو دن کو ہمارے وارنٹیرز ہمارے لوگ ہم سنساری سنساروں سے بھی جڑے ہوئے ہیں پریدہ باد پلن شہر ڈلی میں پتا چلا کہ یہاں تلک نگر کے پاس ایک کونسی جگہ ہے پنجائی باگ میں بھرا جا رہا ہے وہاں اور جب پہنچتے ہیں پتا چلا لائن لگ گئی یہ دکت ہو رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہا یہ دکت ہو رہی ہے جن کے فون آ رہے ہیں بھئی ہم مر رہے ہیں اچھا سن لیجئے ایک بڑی پرمپرہ خراب ہے چاہے وہ پکچ کیے یا پارٹی کیے چھوڑ دیجئے نمبر آپ نے جاری کر دیئے اس پر آپ سور نمبر نے اٹھا رہے ہیں نوڈال آفیسر بنا دیئے اللہ کے لیے یہ فارملٹی پوری مت کر لیجئے لائے میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں آپ کو گازی آباد کی اور بلین شیئر کی اور آفیسروں کی اور آپ فون کر کے کسی ایک ٹیسٹ کر لیجئے اچھا مغمہ لیجئے ایک سلنڈر کھلا دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے چینلنج آپ کے چینل پہ آپ مجھے اپنا نمبر میرے بھائی سے پہ بھی دیجئے میرا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ چیک کر لیجئے پتا چل جائے گا آپ کو میرے بھائی ان چیزوں سے حل نہیں ہو رہا موتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے بیٹ نہیں ملے باسطب میں نہیں ملے ہم ہم بشبگرو لوگ بشبگرو سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ تب کیا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے ہم ہم کوئی آروپر چار اوپر نہیں کر رہے ہم نہ کسی کو روک رہے خوب بیکچن ہمارے روکنے سے دیکھیں لوگ بشبگرو کو عادر سمانتے ہیں ہمارے کہنے سے کوئی مانے گا کہ ویکسین مت لگوائیے نہیں نہیں یہ تو نہیں نہیں اجھے سر جب بھرم پیدا کیا جائے گا جب ایک پارٹی کا ذمہ دار لیڈر کی کہے گا کہ یہ بی جے پی کی ویکسین اس کو مت لگوائیے تو بھرم تو پیدا ہوگا نا لوگوں میں گمراہ تو ہوں گے نا لوگ اس پر سیاست ہوئی ہے اس سے نہیں مکرا جا سکتا جیسے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں یہ سچ ہے ویسے اس حالات سے پہلے جو سیاست ہوئی ہے وہ بھی سچ ہے سر آپ چینل پہ بیٹھیں آپ کا چہرہ سب جانتے ہیں ایسے ہی موڈی صاحب تو پردان منطری ہیں بلشکر ہوں ہیں ان کا چہرہ سب جانتے ہیں تو راحل گاندی کو لوگ نہیں جانتے ہیں اکلیش یادوں کو لوگ نہیں جانتے سر نہیں نہیں سن لیجئے وہ پردان منطری نہیں ہے وہ سمیدانی کے بات میں نہیں ہے دونوں اے اے اور ہمیں بڑا فرق ہے میں کہہ رہا ہوں لیکس ساجی پکیٹ میں مقردان منطری جی کا فوٹو لگوانے کا کونسا ہو چاہیت ہیں یہ فوٹو کی یہ فوٹو سوٹ کی وہ کا خیل کیوں ہے یہ جندگی بچانے کی بہت کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر وقت ٹھیک ہے سر پھول میں جائیں گے تو فوٹو سوٹ کرائیں گے نہیں جائیں گے تو فوٹو سوٹ کرائیں گے یہ اس فوٹو سوٹ کو بند کریں یہ جندگی بچائیے آپ کا دائمہ آپ سے ہی مانگیں گے ٹھیک ہے وشال سر آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آر ایس ایس کے لوگ بھی بہت بڑے پیمانے پر مدد کر رہے ہیں اور کانگریس کی طرف سے بھی مدد ہو رہی ہے اس کو دکھانے اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے لوگ مدد کر رہے ہیں ایڈ دی اینڈ آف ٹائم لوگ ہیں تو انسان ہی اور انسان انسان کا درد برداشت نہیں کر پاتا لوگ مدد کر رہے ہیں سماجی سطح پر سر ہمارا وقت ختم ہوا بہت بہت شکریہ وشال سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا وقت ختم ہوا اور ہم چاہتے تھے کہ اس پر اور بات کریں اس پر چرچہ کریں لوگوں کو بیدار کریں جاگروک کریں اویر کریں ان لوگوں کو بتائیں لوگوں کے اندر ایک امید جگائیں اور بھروسہ دلائیں کہ اب یہ جو حالات ہیں یہ اب زیادہ دن نہیں رہیں گے ہر گھنے اندھیرے کے بعد سیاہ رات کے بعد کالی رات کے بعد اجالہ ضرور ہوتا ہے نور ضرور آتا ہے صبح ضرور ہوتی ہے روشتی ضرور ہوتی ہے اور اب وہ رات دھل رہی ہے اور ہمیں صبح نو کا انتظار ہے اس صبح نو میں خوشحالی ہوگی بہالی ہوگی ترقی ہوگی زندگی ہوگی تو آج کے مدہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ کیونکہ زی سلام پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اگلا بلٹن سلام اندوستان لے کر آ رہی ہیں میرے ساتھی شبرا